بہک سکو یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پوریم میں جنت کے بارے میں کلام چل رہا تھا اور ہم نے آپ کو اس کے ایک پہلو کے بارے میں ارز کیا تھا کہ ہم اس پر بھی کلام کریں گے کہ کن عامال سے جنت حاصل ہوتی ہے اور کون سے ایسے عامال ہیں جو جنت کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس میں اسی طرح کی ایک بات کو ذکر فرمایا ہے جو بہتی نافع ہے اور خصوصاً جو ہمارے باہر کے ملک میں رہنے والے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ خاص طور پر ان چیزوں کو ذرا سمجھیں اور اپنی اولاد تک اس کو پہنچائیں تو ان کے لئے بہت زیادہ نفع بخش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں اشارت فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا یہ مسلمانوں سے خطاب ہے اشارت فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقَةٍ اور ضرور مومنہ کنیز جس کو لونڈی کہا جاتا ہے یہ مشرقہ سے بہتر ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ پسند آئیں وہ عورتیں تمہیں یعنی اگرچہ مشرقہ تمہیں اچھی لگیں لیکن پھر بھی تمہارے لئے ایک تو مومن عورت سے نکاح کرو اور یا پھر لونڈی اپنے پاس رکھو جو یقینا مشرقہ عورت سے بہتر ہے وَلَا تُنْكِحُلْ مُشْرِقِينَ یہاں خطاب ہے اولیاء سے جو اپنی بچیوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بچیوں کے اولیاء تم اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرقین سے نہ کرو حَتَّى يُؤْمِنُوْ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقٍ اور ضرور مومن غلام مشرق سے بہتر ہے وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے اولائکہ یہ مشرقین لوگ وہ ہیں يَدْعُونَ الٰلنَّار جو آگ کی طرف جہنم کی طرف بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ اور وہ لوگوں کے لئے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاکِ وہ نصیحت حاصل کریں تو یہاں پر دیکھیں جو کرنے کے بعد انسان جہنم کی طرف بڑھتا ہے جنت کی طرف نہیں حالانکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے جسٹ اپوزٹ عمال کی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کریں تو یہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف لے کر جائیں گے اور اللہ تعالی اس لئے باتیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں تو اس لئے ان چیزوں پر تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتے ہیں اہلِ کتاب ایک ہوتے ہیں مشرق ویسے تو شرک کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک کرے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اہلِ کتاب بھی مشرق ہیں کیونکہ یہود حضرت عوزائر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور بعض موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیتے ہیں لیکن عوزائر علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے اور عیسائی حضرات جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ ماد اللہ اللہ کی زوجہ ہیں تو خلاصِ کلام یہ ہے کہ اس سے شرک ثابت ہوا جب شرک ہے تو یہ مشرق ہوئے لیکن جو ہماری شریعت ہے وہ جب احکام بیان فرماتی ہے تو وہ یوں ہی کہتی ہے کہ مشرقین سے نکاح جائز نہیں لیکن اہلِ کتاب سے جائز ہے حالانکہ اہلِ کتاب بھی تو مشرق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظرِ شرعہ میں مشرق اسے کہا جائے گا جو اہلِ کتاب کے علاوہ شرک کرتا ہوگا اور اہلِ کتاب کو اہلِ کتاب کہیں گے انہیں مشرق نہیں کہیں گے انہیں شریع اعتبار سے اگرچہ لغوی اعتبار سے دونوں شرک کے مرتقب ہیں تو ان کو دونوں کو مشرق کہا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے احکام میں فرق رکھا ہے تو یہاں مراد ہے اہلِ کتاب کے علاوہ یعنی جو عیسائی یہودی نہ ہوں ان کے علاوہ باقی عیسائی یہودی سے بھی اس دور میں نکاح کرنا شرعان مناسب نہیں ہے یعنی ان کو عیسائی رکھتے ہوئے یہود رکھتے ہوئے ان سے نکاح نہیں ہوگا کیونکہ اب ان کے عقائد وہ نہیں رہے ہیں جو پہلے دور کے تھے جو صحیح العقیدہ تھے اب ان کے عقائد میں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے بلکہ اب تو بہت سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئسن کریں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا گویا کہ وہ اللہ کے وجود کو خالی بس کہتے ہیں اللہ ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ ان کو عقیدہ سی طریقے سے معلوم ہے تو گویا کہ وہ اپنے اصل مذہب سے ہٹ چکے ہیں جب ہٹ چکے ہیں تو اب انہیں اہل کتاب سے نکاح کرنا بہت خطرناک ہے کہ یہ اصل میں اہل کتاب بات نہیں رہے ہیں بلکہ دہریہ ہو گئے ہیں بے دین جس کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کوئی نہیں مانتا ہے آپ بہار کے ملکوں میں جا کر دیکھیں کہ چرچ تیزی کے ساتھ بک رہے ہیں کیوں بک رہے ہیں کہ لوگ آتے ہی نہیں عبادت کرنے کے لئے سنسان پڑھے میں ویران پڑھے میں اب ہر چیز کی مینٹیننس کے لئے پیسہ چاہیے جب لوگ ہی نہیں آ رہے تو وہ چرچ سنبھالے نہیں جا رہے جب نہیں جا رہے تو انتظامیہ کہتے ہیں اس کو سیل کرو تو وہ اس کو سیل کرتے ہیں بیشتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں زیادہ تار پھر مسلمان بعض تو ایسے بھی ہیں کہ خرید کر ان کو عمارتیں بنا لیتے ہیں اور مسلمان خرید کر ان کے اندر ضروری تبدیلی کرنے کے بعد اس کو مسجد میں تبدیل کر رہے ہیں تو ابھی خود سوچئے کہ جو مطبع اپنے عبادت خانے میں جانی رہے جہاں تھوڑی بہت تعلیم حاصل کریں اور خود کوئی مذہبی کتاب پڑھ نہیں رہے لیکن اپنے آپ کو خالی کہیں میں کرسچنوں یہودی ہوں تو وہ کیسے اپنے صحیح مذہب پر قائم رہ سکتا ہے جس نے مذہبی نہیں سیکھا اور میں اکثر سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور یہ خاص طور پر ان سے میں خطاب کر رہا ہوں جو ان کو بہت شوق ہوتا ہے ان کو مسلمان بچیاں نظر نہیں آئیں گی وہ کہیں گے میں کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک یہودی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو بھائی ذرا توجہ فرمایا غور سے اس کو سمجھیں کہ اگر آپ اپنے مسلمانوں کو دیکھیں کہ ہمارا دین بلکل کامل و اکمل ہے قرآن عظیم میں تمام اللہ نے ہر شعبہ ہائے زندگی پر اجمالی بیان فرمایا اور حدیث میں اس کے تفصیل اور پھر جو علماء اسلام رہے ہیں انہوں نے اور مزید ہر دور کے اعتبار سے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اس کامل ترین مذہب سے وابستہ مسلمان کو کھڑا کر کے آپ عقائد کے بارے میں کوئسن کر لیں میں چونکہ اس فیلڈ کا آدمیوں میں جانتا ہوں رات دن عوام سے میرا رابطہ رہتا ہے بچارے جانتے ہی نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں قاری صاحب سے پڑھتے ہیں دینی چینل بھی دیکھتے ہیں اور اسلام کو نام بھی لیتے ہیں پھر بھی یہ نواقفی کا عالم ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو دین سے بلکل دور ہیں ان کے گھر میں ہماری طرح نہ قرآن پڑھ جاتا ہے نہ کوئی اپنی کتاب نہ کچھ کچھ بھی نہیں چرچ وہ جانی رہے عبادت خانوں میں جانی رہے وہ کیسے اپنے عقیدوں کو سمجھ سکیں گے اس لئے یہ بہت ہی خطرنا آگئے تو اہل کتاب کا الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں اہل کتاب سے ہٹ کر اس کے علاوہ کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھے گا یاد رکھیں وہ مشرک کہلائے گا وہ مشرک کے اندر داخل ہوگا یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے بعض بالکل ملہد اور بے دین ہوتے ہیں کمیونس جن کو کہتے ہیں وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں تو وہاں تو بھی شرک کا تصور نہیں بلکہ وہ اللہ کے وجود کوئی نہیں مانتے ہیں جب مشرک جو اللہ کو مان کر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اس سے نکاح کرنا منا ہے کہ بھئی اللہ کو مان رہا ہے لیکن شریک بھی ٹھہرارا ہے تو اس سے نکاح کرنا منا بلکل نہیں کر سکتے تو جو اللہ کے وجود کو نہیں مان رہا تو بدرجا اللہ اس سے تو نکاح منا ہوگا گویا کہ پھر آل کتاب کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے پہلے مسلمان مردوں سے خطاب ہوا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو اگر تمہیں کوئی مومن عورت نہیں مل رہی یعنی آزاد عورت اور مشرکہ تمہیں پسند بھی آ رہی ہے اگرچہ بہت زیادہ پھر بھی تم اس سے نکاح نہیں کرو بلکہ نکاح کرو کسی لونڈی کو اپنے عقد میں لے لو تو اب خیر بہرحال وہ لونڈی کا دور بھی نہیں رہا لونڈی غلام کا دور پہلے دور میں تھا کہ جب کوئی حملہ کرتے تھے مسلمان کسی قوم کے اوپر تو وہاں پر جو قیدی بنا لیے جاتے تھے جو ان میں سے مرد ہوتے وہ غلام بنتے اور جو عورتیں ہوتی وہ کنیز بنا کرتی تھی اور ہمارے مذہب اسلام نے یہ اجازت دی تھی کہ کنیز سے اس کا آقا یعنی جس کی ملکت میں وہ آئے گی وہ اس سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا تھا اور بغیر نکاح کے بس اس کا کنیز ہونا اور آقا کی ملکت میں آنا ان کے لیے تعلق جسمانی قائم کرنے کے جواز کی دلیل تھا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نصب باپ سے ثابت ہوتا تھا اب اگرچہ دیکھیں بغیر نکاح کے ہے لیکن ہمارے شریعت نے دو طریقوں سے ایک عورت اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق کو جائز قرار دیا ہے ایک یہ مطبع نکاح کرو باقاعدہ مسلمان عورت سے جسے کر لیا دوسرا کنیز یہ دو تصور تھے اور یہ قیامت تک ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی غلام کے آزاد کرنے کا اتنا زیادہ ارشاد فرمایا کہ اب وہ بھی ختم ہو گیا لونڈی غلام کا مسئلہ ختم ہاں ہو سکتا ہے آخرت میں جب جہاد ہوگا بہت بڑا جب عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے امام مہدی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے یہ پوسیول ہے کہ اس زمانے میں پھر یہ دور آئے یعنی کنیزوں کا دور آ جائے کیونکہ ہر ایک پر حملے ہوں گے جنگیں ہوں گی اور مسلمان غالب آتے رہیں گے حتیٰ کہ روح زمین پر سب مسلمانوں کا غلوہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ہو ایسا صورتحال والک بات ہے اسی طریقے سے صرف حملے سے ہی عورت آئے وہ کنیز نہیں بلکہ بعض اوقات اس طرح جیسے اب کسی نے کوئی کنیز کو لے لیا اب اس نے اس کو بازار میں بیج دیا پہلے دور میں بکتی تھی کنیزیں پھر دوسرے نے خریدا تیسرے نے پھر کسی نے لے لیا اس کو تو وہ مطلب خرید کر بھی کیونکہ وہ چاہے جنگ کے بعد عورت قبضے میں آئے یا خریدنے کے بعد لیکن ہوتی وہیں تھی یہ نہیں کہ آزاد عورت کو بیج دیا اس کو تو آزاد آدمی کو بیچنا گناہ ہے اور یہ مطلب سودہ ہو گئی نہیں کنیز ہوتی تھی وہی جسے جنگ میں پکڑی گئی آقا نے بازار میں بیج دیا پھر اس سے آگے کسی نے خرید لیا تو وہ جس نے خریدا ہے وہ آقا بن جائے گا پھر اس کا جسمانی تعلق قائم کرنا جائز یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ مشرق عورت سے نکا نہ کرو اگر تمہیں مومنہ نہیں ملتی آزاد مومنہ تو پھر لونڈی خرید لو اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لو لیکن مشرق عورت کے ساتھ نہ کرو چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے تو یہ ذرا توجہ فرمائے باہر کے ملک میں اب مطلب اہل کتاب سے ہٹ کر بہت سارے مذاہبیں میں نام نہیں لیتا ہوں کہ کوئی مذہب والا برا محسوس کرے لیکن جو ہماری بات سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں کالیجز میں لڑکے لڑکیاں قریب آگئے ہیں اور مختلف مذاہب کے ہیں اور اب مطلب ایک ورلڈ وائیڈ ایک مطلب بہت ہی خطرناک قسم کی سادش ہے کہ مذہب کی پابندیوں سے نفرت پیدا کرو اور یہ کہو کہ یہ مذہب ہمیں توڑتا ہے مذہب ہمیں لیدے لیدے کرتا ہے تم فلا مذہب کے تم فلا مذہب کے تم فلا مذہب کے اس کا مطلب ہے کہ مذاہب جو ہیں اس کی تعلیمات جو ہیں یہ انسانیت کو توڑ رہی ہیں لہٰذا اس مذہب کو درمیان سے ہٹا دو تاکہ سارے انسان ایک ہو جائیں یہ مطلب پری پلین اب زہر انجیکٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے وہ بچے جن کے والدین ما شاء اللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ یہاں سے باہر تو چلے گئے اس شوق میں کہ وہاں جائیں گے آسائشیں ہوں گے سہلتیں ہوں گی یہ صلیقہ نہ سیکھ سکے کہ بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے وہاں کی جو خطرناکیاں ہیں وہاں کی جو مسائل ہیں ان کو فیس کیسے کرنا ہے اگر وہ بچے پیسر انداز ہونے لگیں تو وہ اثر زائل کیسے کرنا ہے وہ ناتجربہ کار ماں باپ بس ان کو آسائشیں ملنی چاہیے وہاں پر جا کے اپنے بچوں کو آزمائش میں جھونگ دیا اور میں جانتا ہوں کتنی لڑکیاں لڑکیاں ایسی ہیں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر کہ نہیں یہ مذہبہ میں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے بن چکا ہے گروہ بن چکا ہے کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے اور وجہ کیا ہے کہ یہ مذہب جو ہے نا دور کرتا اچھا پھر اس قسم کے مقولے نوجوانوں میں چھوڑنا کہ محبت مذہب نہیں دیکھتی یہ جو ہے نا یہ بھی بڑا خطرناک انجیکشن ہے جو ہمارے ینگ جنریشن کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے کہ محبت مذہب نہیں دیکھتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے مرضی سے محبت کرو اور پھر محبت کے نتیجہ یا تو زینہ ہے یا شادی ہے اگر انسار کر لیں اس کا مطلب یہ مذہب کو سائیڈ میں کر کے اور کر لیں اور ہم بعض وقت جن کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں ہم نے ہندو عورت سے نکاح کیا ہوا ہے ہم نے غیر مسلمہ سے نکاح کیا ہوا ہے یہ چیز نوجوانوں میں اور تحریک پیدا کرتی ہے کہ اچھا جس کو میں اپنا آئیڈیل بنایا رول موڈل بنایا ہے وہ بھی ایک مشرقہ سے نکاح کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے جو بھی بتانے والا ہوتا ہے کہ میں نے ایک مشرقہ سے نکاح کیا ہے میں اس کو برانی سمجھتا ہوں اس طرح وہ چاہتا ہے کہ سب کی ہمدردیاں ہمیں حاصل ہو جائیں ہماری ویورشپ میں اضافہ ہو جو ایک نفرت میرے بارے میں کسی بھی جہت سے ہو سکتی ہے وہ نفرت میں کمی آ جائے اس کا طریقہ اس نے یہ ڈھونڈا حالیٰ اللہ صرحتاً منع فرمارا اچھا پھر میں نے اس طرح کے مشاہدے بھی کیے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو جب کہا جائے ہیں تو مذہب منع نہیں کرتا ان چیزوں سے سامنے بیٹھی ہوئی بیچاری عوام اچھا مذہب تو منع نہیں کرتا یعنی اس سے دین سیکھیں گے لوگ حالیٰ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً منع فرما دیا کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو اور ہمارے نزدیک ایسا نکاح باطل ہوگا یہ نکاح نہیں ہوگا نہیں کرنا چاہیے ایسا نکاح مشرقہ عورت سے احلی کتاب کی جازت دی اس کا مطلب ہے کہ جب مشرقہ سے منع کیا تو شریعت اس کے وجود کوئی تسلیم نہیں کرتی اور وجود یاد رکھیں دو طرح کا ہوتا ہے ایک حصی وجود ہوتا ہے فیزیکلی طور پر آپ کو کسی چیز کا وجود نظر آ رہا ہوتا ہے ایک شرعی وجود ہوتا ہے شرعی وجود نثال کے طور پر کوئی بے وزو نماز پڑھے آپ کو بظاہر نماز پڑھتے ہو نظر آ رہا ہے نا تو حصی وجود تو نظر آ رہا ہے آپ کہتے ہیں اس نے رکو کیا ہے میرے سامنے سجود کیا ہے قرآت کیا ہے سلام پھیرا ہے لیکن کیا شریعت اس نماز کو مانے گی بے وزو نماز پڑھے یہ نہیں مانے گی اس کا مطلب ہے اس کا حصی وجود ہوا لیکن شرعی وجود نہیں ہوا بس یہ بات اچھی طرح سمجھیں اگر کوئی کسی مشرقہ عورت کے ساتھ عجابہ قبول کرے گا اس کا حصی وجود تو آپ کو نظر آ رہا ہے کبھی نکاح ہو رہا ہے گواہ بیٹھے میں سب کچھ ہیں لیکن کیا شریعت اس نکاح کے وجود کو مانتی ہے نو تو یہ اس لیے مشرقہ عورت سے نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہونا چاہیے تو یہ مطلب آپ جو باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے اپنے بچوں میں ورنس پیدا کریں ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ جو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور مذہب کی پابندیاں کوئی بری نہیں ہیں میں اس کو بھی تھوڑی سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو ایک مطلب وائرس ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جی مذہب بھی وہ چیز ہے جو ہمیں توڑتا ہے ہمیں ٹکڑوں میں بانڈ دیتا ہے ہرگز نہیں مذہب تو ملاتا ہے پیار کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ اس نے کچھ قرینے بنائے ہیں کچھ قوانین ہیں اس کے لاؤز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا اور آپ یہ غور کریں کہ آپ کی یونیسٹی ہے کالیج ہے آپ کا اسکول ہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں کیا اس کے کچھ قوانین ہیں کے نہیں ہیں اگر آپ کہیں کہ یہ قوانین جو ہے یہ ہمیں جدائی پیدا کر رہے ہیں ان سے ہمیں کوفت ہوتی ہے ان پابندیوں سے دل ہمارا گھبراتا ہے ہم ملک کی کوئی قانون نہیں مانیں گے یہ غیرین سی بات ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کلاس میں ایک لڑکا لڑکی ہر قسم کی حرکات آزادہ نہ طور پر کر سکتے ہیں میں باہر کی مثال لیتا ہوں انیسٹی کی ہرگز نہیں بولیں گے کلاس ہے یہ تمہارا کوئی روم نہیں ہے آرام سے بیٹھو کیوں آپ نے یہ آزادی نہیں دی یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی کے وہ لوگ قائل ہیں لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض مقامات پر پابندی کرنی پڑے گی کیوں؟ اگر نہیں کرو گے تو کلاس کلاس نہیں رہے گی پھر تو یہ مطلب ایک پپ بن جائے گا ایک فاشق اڈا بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ذہن بھی قبول کرتا ہے کہ بہت سے مقامات پر پابندیوں کو اختیار کرنا لازم ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا یہی مذہب سکھاتا ہے اب مذہب سے وابستہ ہو تو برا اور آپ قانون بنائے تو بہت اچھا اس پہ توجہ کرنے کے ضرورت ہے اس پہ مزید کلام کریں گے نیس پر قرآن میں وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے